دیکھو پاکستان نیتورٹ ایچ ٹی محرم الحرام 1443 حجری کی آمد سے قبل رینجرز اور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جو کہ نماز رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی اور عظیم شہادت کی یاد لے کر طلوع ہوتا ہے اور صدیوں سے ماہ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی دنیا بھر میں اور سن 1947 سے وطن عزیز پاکستان میں نواز رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدہ کربلا کی لازوال قربانی اور عظیم شہادت کی یاد منانے کے لیے مجلی سے اعزا اور دیگر مذہبی اجتماعات کا انعقاد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور مساجد اور امام بارگاہ اور اعزا خانوں میں قدیم اور روایتی انداز میں جلو سے اعزا برامد ہوتے ہیں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام وائلہ بیت اور دیگر شہدہ کربلا کی فاقہ کشی اور تشنہ لبی کی یاد میں ازاداران اور دیگر اقیدت مندگان جگہ جگہ نظر و نیاز شربت اور پانی کی بڑی چھوٹی سویلے لگاتے ہیں محرم الحرام میں ایک جانب تمام مسلمان ایک دوسرے کے مذہبی عقائد کا احترام کرتے ہوئے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت کی یاد منانے میں مصروف عمل رہتے ہیں وہیں دوسری جانب قوم کے جعباز محافظ رینجرز پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور اہلکار عزداری سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کے تقدس اور عزداران اور عقیدت مندگان کی تحفظ کے لیے دن رات ڈیوٹی انجام دیتے ہیں وطن عزیز پاکستان سے ماہ محرم الحرام کے آغاز سے قبل ہی رینجرز پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لیتے ہیں رینجرز اور پولیس کے افسران اور اہلکار ملک بر میں امن و امان برقرار رکھنے اور مجالس عزا اور دیگر مذہبی اجتماعات جلوس عزا اور عزداروں کے تحفظ کو ہر ممکن یقینی بنانے کے لیے شب و روز انتہائی سخت ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں ہمیشہ کی طرح ماہ محرم الحرام 1443 حجری کے آغاز سے قبل ہی رینجرز پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں گزشتہ سال کی طرح ام سال بھی محرم الحرام میں عزداروں کو عالمی جان لے و وبا کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے انسیو سی کی تجویز کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے نئی کرونا ایسو پیس جاری کر دی گئی ہیں اور ملک بھر میں مذہبی ہم اہنگی اور امن و امان کو برقرار رکھنے اور مجالیس و جلوس عزا اور عزداران و عقیدت مندگان کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنانے کے لیے ملک کے تمام عزلہ میں تقریباً پانچ لاکھ سے زائد رینجرز اور پولیس کے افسران اور اہلکار کو خصوصی ڈیوٹیز پر تائینات کر دیا گیا ہے اور رینجرز اور پولیس کی جانب سے بھی حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے یاد رہے ماضی میں وطن عزیز پاکستان اسلام اور پاکستان دشمن دہشتگردوں سے برسرے پیکار رہا ہے اور پاکستان کو اس وقت بھی کئی نئے چلنجز کا سامنا ہے لیکن مرک و قوم کے بہادر محافظ رینجرز اور پولیس کے افسران اور اہلکاروں نے ہمیشہ اپنی قیمتی جانوں کی پرواہ کیے بغیر عوام کو تحفظ فرام کیا ہے پاک عوام کو ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے جانباز محافظ رینجرز اور پولیس کے شہدہ کی قربانیوں کو مند نظر رکھتے ہوئے ماہ محرم الحرام میں سیکیورٹی پر معمور دن و رات ڈیوٹیا انجام دینے والے ملک و قوم کے نڈر اور پرعظ محافظ رینجرز اور پولیس کے افسران اور اہلکاروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں میں اتحاد اور بھائیچارے کو ہمیشہ برقرار رکھے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ملک و قوم کے بہادر جانباز محافظ افواج پاکستان رینجرز اور پولیس کے افسران اہلکاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں ہمیشہ سربلندی اور کامیابی عطا فرمائے خصوصی ریپورٹ یا ورشا دیکھو پاکستان نیٹ ورک